ناظرین اکرام میں نے سورہ واقعہ سورہ نمبر چھپن کی تین آیتیں بائیس تئیس و چوبیس پڑھی ہے حورین کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں آج کل ہم اور آپ ٹی وی ڈیویٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ حورین پر تفسرہ ہو رہا ہے جن کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے وہ جا کے تفسرہ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اس لئے ڈیویٹ میں ایسے لوگوں کو جانا چاہیے خاص طور پر ٹی وی ڈیویٹ میں جن کے پاس جانکاری ہو ٹی آر پی بڑھانے کے لئے ایسے ٹاپک کو اُبھارا جاتا ہے یاد رکھیں اسلام کی کوئی بھی چیز جب تک ہم اور آپ قرآن اور حتی سمنا پڑھیں کوئی بات نہ کریں میں نے تین آیتیں پڑھی ہے حورین وہ عورتیں ہیں گویا کہ وہ موتی ہیں سی پی ہیں چھپائے ہوئے موتی ہیں بدلہ ہے ان لوگوں کے لئے جو نیک عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لئے جنت بنائی ہے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اگر آدمی نیک ہے تو جنت میں جائے گا تو جنت کے اندر بہت سارے انامات ہیں اس میں سے ایک انام حورین بھی ہے نیک عورت ہے پاک دامن عورتیں بھی ہیں اپنی بیوی کے علاوہ بھی لیکن کن کے لئے بدلہ ہے جو نیک عمل کرتے تھے اور جنت کے اندر سب سے بڑا انام اللہ کا دیدار ہے تو حورین کے تعلق سے جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے ایسے لوگوں سے میں یہی اپیل کرتا ہوں وہ قرآن حدیث میں پڑھیں اور اس کنسپٹ کو سمجھیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان کیا ہے اگر ہم اور آپ غور کر لیں گے دیکھیں گے تو وہ چیز ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی اب حورین نیک لوگوں کے لئے ہے مردوں کے لئے ہے تو عورتوں کے لئے گیا تو عورتوں کے لئے وہی ہے جو ان کا دل چاہے گا اللہ تعالیٰ ان کے لئے انتظام کریں گے تو یہ سب چیزیں جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں ہم مسلمان اس پر یقین لگتے ہیں کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے حدیث میں لکھا ہوا ہے جو لوگ مزاک اڑا رہے ہیں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ پلیز اللہ کے واسطے آپ آئیے اور ان سب چیزوں پر غور کیجئے اگر غور کریں گے تو آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی اور پھر آپ مزاک نہیں اڑائیں گے لیکن ہمیں اور آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں جو لوگ مزاک اڑاتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اور اسلام کا پرشار ہوں لوگوں تک بات پہنچیں پھر لوگ تحقیق کریں گے دیکھیں گے غور کریں گے اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے غور کیا ہے تحقیق کیا ہے اور وہ حقیقت تک آ گئے ہیں اس لئے میں میڈیا والوں سے آپ سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اسلام کے اندر جس چیز کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ غور کیجئے دیکھئے کہ آخر کس کانٹیکس میں یہ بات کہی گئی ہے آخر اس کا مطلب کیا ہے عربی زبان سکھئے یوں ہی غلط فہمی مت پھیلائیے بلکہ غلط فہمی کو دور کرنا ہے مس کانشمسن جو ہے اس کو دور کرنا ہے صحیح باتیں ہمیں لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے میڈیا والوں کا کام ہے وہ صحیح باتیں لوگوں کے سامنے رکھے اور پہلے جانکاری حاصل کر لے پڑھائی کر لے اگر یوں ہی آپ پھیلاتے رہیں گے تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن